سیوڈزر لینڈ کو ویسے تو دنیا کا پر امن اور خوبصورت ملک ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے مگر پاکستانی اس ملک کا نام زیادہ تر اس وقت سنتے ہیں جب کبھی ہمارے سیاستدانوں کی لوٹ مار کی بات چلے اور یہاں کے بینکوں میں رکھی ان کی غیر قانونی دولت سامنے آئے شاید آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا جھنڈا چکور ہے ان کے جھنڈے میں موجود لال رنگ یہاں کے بزرگوں کی قربانیوں کی یاد دلواتا اور کروس کا نشان اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس ملک کا سرکاری مذہب عصائیت ہے اس ملک میں اور کیا کچھ حیران کر دینے والا ہے وہ سب ہم آج کی اس ریڈیو میں آپ کو بتائیں گے ناظرین یہ ایک ایسا عجیب و غریب ملک ہے جس میں حکومت سے اجازت لے کر خودکشی کی جاتی ہے دنیا میں اس کی خوبصورتی تو مشہور ہے ہی مگر کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس ملک کی حکومت نے جنگ عظیم دھوئی میں نہ تو کسی ملک کا ساتھ دیا اور نہ ہی کسی جنگ میں حصہ لیا اور شاید یہ دنیا کا واحد ملک تھا جو اس زمانے میں مکمل اور اعلانیہ طور پر نیوٹل رہا سیڈزر لینڈ کا آفیشل نیم سویس کانفیڈریشن ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں اس علاقے کا ذکر ڈیڑھ لاکھ سال پہلی بھی ملتا ہے اس ملک کی کوئی سرحد کسی سمندر سے نہیں ملتی بلکہ اس کے اردگرد دیگر ممالک واقع ہیں دو ہزار انیس تک اس ملک کی ٹوٹل آبادی پچاسی لاکھ سے زیادہ تھی اور دو ہزار بیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس کا جی ڈی بی پانچ سو پیچاسی بلین تھا یہاں کے رہنے والوں کی سالانہ آمدنی پاکستانی ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کے قریب قریب ہے اس ملک کی کرنسی کا نام سویس فرنک ہے اور دو ہزار اکیس میں ایک سویس فرنک پاکستان کے ایک سو ستر روپے کے اوپر نیچے ہوتا رہا ہے اس سرزمین کا ایک اور احزاز یہ بھی ہے کہ جہاں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں کی جیلیں زیادہ تر خالی رہتی ہیں اور ان کی حکومت کی کوشش ہے کہ یہ جیلیں وہ دوسرے ممالک کو رینٹ پر دے دیں تاکہ ان کے قیدی یہاں رکھے جا سکیں اس ملک کا پاسپورٹ بھی دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹوں کی لسٹ میں آتا ہے اور اس کے پاسپورٹ کے ذریعے آپ دنیا کے ایک سو پچاس سے زائد ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں یہاں کی قومی زبان تو سویس ہے مگر یہاں تقریباً 65 فیصل سے زیادہ لوگ جرمن زبان میں بات کرتے ہیں سٹزر لینڈ کی چوکلٹ کو بھی دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ چوکلٹ بنانے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی سب سے آگے ہیں یہاں کے لوگ اتنی چوکلٹ کھاتے ہیں کہ یہاں کا ہر شہری سادانہ دس کلو سے زیادہ چوکلٹ حضم کر جاتا ہے یہاں کے رہائشی ڈینیل پیٹر کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ اس نے دنیا کی پہلی دودھ سے بنی ہوئی چوکلٹ 1800 بجتر میں بنائی چوکلٹ کا ذکر چل ہی پڑا ہے تو آپ کو شاید یہ سن کر بھی حیرت ہو کہ 19 سدی تک چوکلٹ صرف دوا کے طور پر ہی استعمال کی جاتی تھی اور صرف میڈیکل سٹوروں پر ہی دستیاب ہوا کرتی تھی دنیا کی سب سے مہنگی چوکلٹ بھی یہی ملتی ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا 640 سویس فرنک میں ملتا ہے یعنی پاکستانی ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ روپے کا جاپانیوں کے بعد یہاں کے لوگ دنیا کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ عمر تک جیتے ہیں یہاں کا پانی اور آب و ہوا دوسرے ترقی آفتہ ممالی کے مقابلے میں بہت صاف و شفاف ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ سائیکلوں پر ہی سفر کر کے اپنے کام انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے بھی یہاں کے لوگ لمبی زندگی جی پاتے ہیں یہاں اگر کوئی جانور پالے تو اس کے لیے ایک جانور پالنا منع ہے مطلب یہاں اگر آپ نے بلی پالی ہے تو آپ کو بلہ بھی ہر صورت پالنا ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اس سرزمین میں سنڈے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے یہ لوگ چھے دن بھرپور کام کرتے ہیں اور سنڈے کو بھرپور آرام اور انجوائے کرتے ہیں اس ملک میں اتوار کے دن کوئی بھی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں جو شور پیدا کرتا ہو اور اگر آپ شور کرتے یا مشین چلاتے پکڑے گئے تو آپ کو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑے گی یہاں اگر آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ حکومت کی اجازت کے بغیر اس کا نام نہیں رکھ سکتے یہ ملک کئی ایسی ریاستوں سے مل کر بنا ہے جن کی الگ الگ ثقافتیں ہیں یہ ملک ایسا ہے کہ جہاں آپ کو جگہ جگہ انچے پہاڑ اور خوبصورت جھیلیں ملیں گی اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ یہاں کا رخ کرتے ہیں یہاں دو سو سے زیادہ ایسے پہاڑ موجود ہیں جن کی انچائی تین ہزار میٹر سے زیادہ ہے جہاں کی سات ہزار سے زیادہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت جھیلیں دیکھنے والوں کو اپنے جادو میں جکڑ لیتی ہیں سیڈزر لینڈ کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ہمارے وہ تمام موزز ناظرین کے جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں